اسلام علیکم ہمارے چینل ہورو بی لوگ میں آپ سب کو حوش آمدید ہورو بی لوگ میں آج کا ٹاپک میرا ہے میں آپ کو ڈیفرنٹ ایکسل کی ورڈ کی ٹرکس اور پارمولاز جو ہیں اور کچھ ان کے ٹاپکس اور ان کے فنکشن سیکھنے کے لیے آپ کو ملتے ہیں ان سے لیٹر ویڈیو بنا کے آپ کو اپلوڈ کرتی ہوں آج کی ویڈیو جو ہے وہ میں ایکسل کے پر ہی بنانے چاہ رہی ہوں جس کے ذریعے ہم اپنے زیادہ ڈیٹا ہو آپ کے پاس بہت زیادہ ڈیٹا ریکارڈ میں پڑا ہو اور آپ کو کہا جائے کہ اس ڈیٹا میں سے فلا مطلب ڈیٹا ہمیں کچھ سپیسیفک ڈیٹا جو ہے ہمیں نکال کے دیا جائے تو وہ اگر آپ کو مینوالی لکھنا پڑے تو جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگے گا لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ آپشن ہے ایکسل کا فیلٹر جو کہ ہم آسانی سے اپنا ڈیٹا زیادہ ڈیٹا میں سے اپنا ڈیٹا ایکسٹرکٹ کر سکتے ہیں فیلٹر کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں جی تو آئیے اپنا ہم آج کا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ایکسل کو اوپن کر لیتے ہیں جی تو ایکسل میں میں نے یہ ڈیٹا کچھ رکھا ہوا ہے جس میں میں نے پروڈکٹ آئیٹی پروڈکٹ نیم کمپنی اور کونٹیٹی اس کے بتائی ہوئی ہے ایک آئیٹی کیا ہے نیم کیا ہے اس کے کمپنی کس کمپنی کیا ہے اور اس کے کونٹیٹ ہمارے پاس کتنے پڑی ہوئی ہے اس میں سے اب اگر آپ کو کہا جائے کہ صرف ہمیں ماؤس کا ڈیٹا دکھایا جائے ماؤس کی کس کمپنی کا ہے اور کس کس کمپنی کا ہے اور کس کس کمپنی کا ہے اور کس کس کمپنی کا ہے اور کتنے کتنے کونٹیٹی ماؤس کی پڑی ہوئی ہے تو اس طرح آپ کو نکالنا لکھنا ماؤس اندر سے نکال کے لکھنا جو ہے اس سے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس فنکشن کو آسان بنانے کے لیے اس کام کو بہت آسان کرنے کے لیے ایکسل میں ہمارے پاس option ہے فیلٹر کا option فیلٹر کرتا ہے یعنی ڈیٹا میں سے ہمیں چھان کے جو ہمیں ڈیٹا چاہیی ہوتا ہے وہ ہمیں نکال کے دے دیتا ہے ہم پہلے سیمپل فیلٹر پر کام کرتے ہیں پھر ہم اڈوانس فیلٹر پر کام کریں گے پہلے سیمپل فیلٹر پر کام کرتے ہیں ہم نے اس کو فیلٹر ہمارا جو ہے وہ ڈیٹا ٹیپ کے اندر فیلٹر موجود ہے یہ ہم نے سب پہ دیکھیں فیلٹر اپلائی کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا تھا ماؤس دیکھ رہا تھا کتنی کتنی کونٹیٹی کون کون سی کمپنی کا بڑا ہو ہے تو ہم یہاں سے یہ ڈراب ڈاؤن لسٹ جب یہ فیلٹر لگا ہوگا تو ڈراب ڈاؤن لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی میں تھوڑا زوم کر لوں جی تو جب اگین میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوبارہ سے زوم کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر کے ڈیٹا میں جا کے فیلٹر کیا تو ہمارے پاس یہ ڈراب ڈاؤن لسٹ سب میں آ گئی ہیں تو ہم نے کس کی بیس پہ کرنا ہے ڈیٹا کو فیلٹر کرنا ہے ہم نے نیم کی بیس پہ کرنا ہے یہ یہاں کریں ڈراب ڈاؤن لسٹ آپ کے پاس آ جائے گی تو ہم نے سب کو ختم کر کے ہم نے صرف کیا کرنا ہے ماؤس دیکھنا ہے تو ماؤس کو آپ سلیکٹ کر دیں تو اکے کریں تو دیکھیں ماؤس آپ کو آپ کے پاس ڈیٹا آ گیا ہے کہ ماؤس ڈیل کا بھی ہے ایچپی کا بھی ہے ایپل کا بھی ہے اور یہ یہ کوانٹرٹی ان کی پڑھی ہوئی ہے تو دیکھیں آپ کتنی آسانی سے ہم ڈیٹا کو اس میں اپنا جو ڈیٹا ہے ہم نکال سکتے ہیں یہ کسی بھی بیس پہ آپ کر سکتے ہو اگر آپ نے یہاں سے یہ بھی کرنا ہو کہ صرف ہمیں ڈیل کے دیکھنے ہیں تو ڈیل یہاں سے سلیکٹ کر لیں تو ماؤس دیکھیں وہ صرف ڈیل کے کتنے کتنے کوانٹرٹی ہے یہ آپ کسی بھی بیس پہ کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو ختم کرنا ہو تو سلیکٹ آل پہ کر دیں تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ واپس آ جائے گا اور یہاں سے لیکن ڈیل کا سلیکٹ ہوا ہے تو وہ دیکھیں ڈیل کا سارا ڈیٹا آپ کو دکھایا جا رہا ہے تو ہم یہاں سے بھی سلیکٹ آل کر لیں گے تو سب کا نظر آئے گا اب اگر آپ یہاں کمپنی کی بیس پہ اپا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ایپل کمپنی جو ہے اس کی کون کون سی پروڈکٹ پڑی ہوئی ہے تو اس کے لیے ہمیں کمپنی کے یہ ڈاپ ڈاون لیسٹ میں سے جا کے سب کو انسلیکٹ کریں گے تو ہم اپنا ایپل والا جو ہے وہ چیک کر کے ٹک کر دیں گے اور اکے کر دیں گے تو ایپل کیا ہمارے پاس دیکھیں پتا چل گیا کی بورڈ بھی پڑا ہے لیپ ٹاپ بھی پڑا ہوا ہے سپیکر بھی پڑا ہوا ہے ماؤس منیٹر سپیکر بھی پڑا ہوا ہے جی تو یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ اور آسان اور یوزفل ہے جو کہ ہمارے ڈیلی روٹین ورک میں جو کمپنیز میں کام کرتے ہیں وہ ڈیٹا زیادہ ڈیٹا میں سے تو کچھ کو فیلٹر کرنے کے کرنے کے ایک منٹ میں دو تین کلک کے اندر آپ جو ہے اس کو فیلٹر کر کے علیدہ کر سکتے ہیں جی تو فیلٹر کے ساتھ اس کے کچھ اور آپشنز بھی ہیں آپ نے یہاں پروڈک نیم پہ کرنا ہے پروڈک نیم پہ یہاں ٹیکسٹ فیلٹر فیلٹر آپ نے کس بیس پہ کرنا ہے ایکوال یہاں اس سے بھی کر سکتے ہو مطلب کس سے آپ میں ادھر لکھ دیتی ہوں پروڈک نیم ہے تو لکھ دیتی ہوں لیپ ٹاپ جی اس پہل وہ ہی لکھنے ہیں جو ہے لیپ ٹاپ جو ہے تو دیکھیں آپ کو صرف لیپ ٹاپ مل جو ہے فیلٹر ہو کے آگئے ہیں اگر آپ یہاں سے ایکوال ایکوال والا ہے ایکوال والے میں ہی جا کے اگر آپ کر دیتے ہیں یہاں پر ماؤس تو دیکھیں ہمارے پاس ماؤس جو ہے وہ گیا ہے اپل کا یہاں سے اپل ہوا ہوا اس لئے ہم اس کو سلیکٹ کر دیتے ہیں سب کو سلیکٹ کر دیتے ہیں پھر دیکھے گا یہ ہمارے پاس جو جو ماؤس ہے وہ ہمارے پاس آگیا ہے ایکوال والا ہو گیا اور یہاں سے فیلٹیکش فیلٹور میں دوسرا ہے ڈنٹ ایکوال تو آپ جو نہیں لکھیں گے جو آپ یہاں ڈونٹ ایکوال میں میں發現 جو لکھیں گے وہ نہیں آپ کو فلٹر ہو کے آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس سارے ریٹا میں ماؤس کہیں نہیں ہے تو یہ کیا ہے ماؤس کے علاوہ ہو کے آگیا ہے جی تو اسی فیلٹر میں اگین جو ہے ہم ٹیکس فیلٹر میں نیچے ہے بگنز وید کہ کس لفظ سے سٹارٹ ہوتا ہے جس لفظ کو آپ نے فیلٹر کرنا ہے تو وہ بھی آپ لکھ سکتے ہو جیسے آپ لکھتو دل ڈیل والا کرنا ہے تو ڈی لکھ دو رہے تو وہ آپ کو سوری ہم پروڈک نیم پہ کر رہے ہیں تو ہم اس کو اس لکھ دیتے ہیں سپیکر تو اس سے جو سٹارٹ ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہمیں فیلٹر کر دے تو اس سے ہمارے پاس سپیکر ہی سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ دیکھیں سپیکر کو فیلٹر کر دیا ہے جی تو یہ فیلٹر کی کچھ مزید آپشن سے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نیکسٹ ہے اینڈز وید یعنی وہ لفظ کس کے ساتھ اینڈ ہو جو آپ کا نکالنا چاہتے ہو تو میں اے کے ساتھ اینڈ کرنا چاہتی ہوں جو لفظ اے کے ساتھ ہے اس کو فیلٹر کر کے دکھا دے تو اے کے ساتھ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے وہ ہی ہمارے پاس جو ہے تھا ایک ہی تو اس لیے وہ ہمارے پاس اے کے ساتھ اینڈ ہو رہا ہے اس لیے فیلٹر ہو کے آ گیا ہے جی تو اس کے نیچے ہے کنٹینز کنٹینز میں آئے گا کہ آپ کوئی بھی جو ایک لفظ جدہ لکھ دو گے وہ اگر اس کے الفابیٹس کے اندر پورے نیم کے اندر وہ کریکٹر آتا ہوگا لفظ آتا ہوگا تو وہ آ جائے گا یعنی اس جن کے اندر ہے وہ والے آ جائیں تو دیکھیں ماؤس ڈسک سپیکر ہارڈ ڈسک سب کے اندر جن کے اندر اس ہے وہ والے سارے فیلٹر ہو کے آ گئے ہیں اس کے علاوہ جب آپ کی کی بورڈ تھا کی بورڈ ان کے اندر نہیں آیا کی بورڈ نہیں فیلٹر ہوا کیونکہ کی بورڈ کے اندر اس نہیں آتا یہ بہت ایمپورٹنٹ اور یوسفل فنکشنز ہیں ڈونٹ کنٹین بھی ہے کہ جس طرح ہم نے ڈونٹ ایکول کیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ جو ہے ای کے علاوہ والے ہمارے پاس آ جائے ای کے علاوہ والے تو جن جن میں ای نہیں ہے یہ دیکھیں آپ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ای کے علاوہ والے سارے ہمارے پاس آ گئے ہیں جی یہ تو یہ تو تھے ہم جی تو یہ تھے سارے فیلٹر سیمپل فیلٹر کے آپشنز ایکول بگنز بگنز ٹو ان کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہو تو یہاں سیمپل آپ یہاں سے سلیکٹ آر یا جو بھی آپ چاہتے ہو جس کے ہارڈ ڈسک سب لینا چاہتے ہو تو وہ آپ ان کو انسلیک کر کے سیمپل یہاں ہارڈ ڈسک جو ہے وہ کر دیں اور کونٹین والے میں آپ نے جو ہے ایکول کر دیں یہاں سے تو جو ہے آپ کا یہ فیلٹر آپ کو فیلٹر کا انسر ہارڈ ڈسک ہم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ہارڈ ڈسک فیلٹر ہو کے آ گئی ہیں اب ہم سارا ڈیٹا سلیکٹ کر کے دوبارہ سے اس کو واپس لے آتے ہیں تو یہ فیلٹر ہم جو ہے اب ہتم کر لیتے ہیں یہ تھا سیمپل فیلٹر جل کے ذریعے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ ڈیلی روٹین وارک میں آپ کے بہت زیادہ کام آتا ہے تو جس کے ذریعے آپ اپنا کام بہت آسانی اور جلدی سے کر سکتے ہیں فیلٹر کرنا کتنا ایزی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا امپورٹنٹ فنکشن ہے اب ہم دیکھیں یہ فیلٹر کے ساتھ ہمارے پاس ہے ایڈوانس فیلٹر میں کیا کرتے ہیں ہم وہ بھی فیلٹر ہی کرے گا لیکن ایک ایڈوانس لی کیسے کرے گا کہ وہ ڈیٹے کو آپ جو کرائیٹیریہ دو گے انسے اس کرائیٹیریہ کے مطابق آپ کو کسی اور جگہ پہ مطلب یہاں دوسری پلیس پہ یہ تو ایدھر ہی آپ کو فیلٹر کر کے دے رہا تھا کہ ہی الیدہ ٹیبل میں یہاں آپ کو نکال کے ڈیٹا جو ہے فیلٹر کر کے دکھا دے گا تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں جی تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں اپنا جو ہے ہیڈنگز کو کوپی کر لیتے ہیں ساری ہیڈنگز ساری ہیڈنگز کو کوپی کیا یہاں ہم نے کر دیا پیسٹ اور ادھر نیچے بھی دو جگہ پہ پیسٹ کر لیتے ہیں اور ان کو جو ہے جیسے سٹ ہوتا ہے سٹ کر لیتے ہیں ان کو جی سٹ ہو گیا ہم زوم مائنس تھوڑا کر لیتے ہیں زوم مائنس جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے کیا اب ادھر اس میں کیا کام کرے کس طرح ایڈوانس فیلٹر کام کرے گا یہاں آپ نے جس جو چیز یا جس کی بیس پہ جس کرائیٹیریا کے بیس پہ آپ چاہتے ہوگے مجھے اس جگہ پہ جو ہے میرا ڈیٹا فیلٹر ہو کے ادھر آ جائے تو وہ آپ کرائیٹیریا جو ہے وہ ادھر لکھو گے یہ کرائیٹیریا کے لیے اور یہاں آپ کو فیلٹر ہو کے ڈیٹا بعد میں نظر آئے گا اس کو میں اگین کٹ کر کے تھوڑا سا اوپر کر لیتی ہوں تاکہ آسانی سے آویلیبل ویڈیو ایبل ہو جائے جی تو اب آپ پروڈکٹ نیم کی بیس پہ کرنا چاہتے ہیں یا جس کی بیس کے پہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہم پروڈکٹ لکھ لیتے ہیں کی بورڈ جی ہم نے یہاں پروڈکٹ لکھ لیا کی بورڈ اب ہم کیا کریں گے ہم جائیں گے ایڈوانس فیلٹر کے اندر ایڈوانس فیلٹر میں جائیں گے تو ایک پاپ اپ باکس آپ کے پاس پھولے گا جس میں آپ نے یہاں سے copy to another location کیونکہ ہم یہاں دوسری جگہ پہ فیلٹر ڈیٹا کا result ہم ادھر دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے copy to another location والے کو کلک کر لیں گے اور یہاں کیا ہے list range تو کس list میں سے ہے تو ہم پورا اپنا table اس میں select کر لیں گے یہ ہم نے سارا select کر لیا اس کے بعد نیچے کیا ہے ہمارے پاس criteria range criteria مطلب آپ نے کس change کو کس کیا مطلب کرنا ہے تو criteria ہمارے پاس یہ ہے keyboard ہم نے لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو ایسے select کر لیں گے یہ criteria ہم نے کر لیا third one وہ کہہ رہا ہے copy to یعنی جہاں copy کرنا ہے وہ مطلب لکھے range تو ہم اس کی heading کو copy کر لیں گے اور یہاں سے کر دیں گے okay تو آپ دیکھ سکتے ہیں keyboard جس جس بھی company کا ہے keyboard وہ ہمارے پاس نکل کے یہاں آ گیا ہے اور یہ کتنا اچھا طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ہم advance filter کے ذریعے اپنی الیدہ مطلب ادھر ہی نہیں اپنے مطلب پیج پہ کہیں اور نیچے اوپر الیدہ list بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کو کہی جائے تو یہ کتنا آسان ہے تو اس کے لئے اس کے لئے اگر یہ کسی بھی ویس پہ اگر یہ میں کہوں کہ company name کی ویس پہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں apple لکھ دیتے ہیں تو اس کے لئے again advance filter میں جائیں گے ہم advance filter اسی طرح copy to another location اور یہ کر کے ہم اس کی جو ہے اس کو select کر لیں گے یہ ہم نے select کر لیا then اس کا criteria range یہ criteria range ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کر لیں گے then copy to copy to مطلب جو جگہ ہے وہاں ہم اس کی heading ہے اس کو range میں لے لیں گے copy to کر کے ok کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب انہوں نے صرف apple کی ہمارے پاس filter ہو کے آئی ہے ساری ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کسی بھی ڈیٹا کو filter کرنا چاہتے ہیں اسی جگہ پہ اگر اسی جگہ پہ filter کرنا چاہتے ہیں تو simple filter use کر سکتے ہیں اور اگر کسی اور جگہ پہ filter کرنا چاہتے ہیں یہاں مطلب اپنے الہیدہ list میں filter کیا ہوا ڈیٹا رکھنا چاہتے ہیں الہیدہ table میں تو وہ الہیدہ آپ کر سکتے ہیں advance filter کے ذریعے جی تو میں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آج کا یہ ٹاپک آپ سب کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا تو دعاوں میں یاد رکھے گا ہمارے چینل ہو رو بھی لوگ کو اب تک جس نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اس طرح کی useful ویڈیوز آپ کو مل سکے بیل نوٹیفکیشن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ وقت پہ آپ کو نوٹیفکیشن ہماری نیو ویڈیو کا ملتا رہے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس مفید کام سے جو ہے easy trick جو فیلٹر کا option ہے اس سے وہ بھی سارے جو ہے use کر سکے اپنے کام میں اور اس سے فائدہ لے سکے تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ